ذرا سوچئے کہ بھیک دینے سے غریبی ختم نہیں ہوتی ہم نے دو نو عمر بچوں کو لیا ایک کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے بھیجا اور دوسرے کو مختلف چیزیں دے کر فروخت کرنے بھیجا شام کو بھیکاری بچہ آٹھ سو اور مزدور بچہ ڈیڑھ سو روپے کما کر لیا اس سماجی تجربے کا نتیجہ واضح ہے کہ دراصل بحیثیت قوم ہم بھیک کی حوصلہ افسائی کرتے ہیں اور محنت مزدوری کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں ہوتل کے ویٹر سبزی فروش اور چھوٹی ستح کے محنت کشوں کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں اور بھیکاریوں کو دس بیس بلکہ سو پچاس روپے دے کر سمجھتے ہیں کہ جنت اب ہم پر واجب ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے کہ مانگنے والوں کو صرف کھانا کھلائیں اور مزدوری کرنے والوں کو ان کے حق سے زیادہ دیں ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بھیکاری کو اگر آپ ایک لاکھ روپے نقد دے دیں تو وہ اس کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اگلے دن پھر سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور یا سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر کے زیادہ بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا کیوں نہ گھر میں ایک مرتبان رکھیں بھیک کے لیے مختص سکھے اس میں ڈالتے رہیں مناسب رقم جمع ہو جانے کے بعد اس کے نوٹ بنا کر ایسے آدمی کو دے دیں جو بھیکاری نہیں اس ملک میں لاکھوں طالب علم مریض مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کے بھی محتاج ہیں صحیح مستحق کی مدد کریں تو ایک روپیہ بھی آپ کو پلسرات پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ بھیک دینے سے گداغری ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے خیرات دیں منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ اس طرح دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی سمر سکتی ہے باقی تو آپ کی مرضی ہے یہ میرا صرف ایک خیال تھا جو آپ کی خدمت میں پیش